تو دوستو آج جنوری کی تیرہ تاریخ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بہت ہی خوبصورت سے بہت ہی ہارڈی اس ایک پودھے کے بارے میں یہ جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں اس کو عزیزی پلانٹ بولتے ہیں بلکل ایک کیر فری پلانٹ ہے کہ اس طرح سے سردیوں میں اس پودھے کی دیکھ بھال کرنی چاہیے کہ اس طرح سے اس پودھے کی ریپورٹنگ کرنی چاہیے اور ایک سے کئی پودھوں میں کس طرح سے اس پودھے کو تیار کیا جاتا ہے کچھ ایک میرے پاس کمنٹس آ رہے تھے کہ ہمارے جو جیزی پلانٹ کے پودھے ہیں اس کی جو لیوز ہیں وہ کچھ ییلو کلر میں رہنے لگی ہیں یا پھر اس کے اوپر کچھ سپورٹس دکھائی دینے لگتے ہیں چاہے وہ وائٹ کلر کے سپورٹس ہیں یا پھر وہ براؤن کلر کے سپورٹس ہیں یا پھر کچھ بلیکش کلر میں وہ سپورٹس ہیں تو ان کا کیا ریزن ہے کہ اس طرح سے ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے یہ سب آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پتاتا ہوں اس پودھے کے بارے میں ساری جانکاری اکثر ہم نرسی سے بہت سے جو پودھے ہیں وہ انڈور پلانٹس کہہ کر لے کر آتے ہیں کہ یہ انڈور پلانٹس ہیں لیکن ایکچول میں موسٹلی جو پودھے رہتے ہیں ان کو برائٹ لائٹ چاہیے ہوتی ہے انڈریکٹ سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ایکچول میں انڈور پلانٹس کی لسٹ میں نہیں آتے لیکن یہ جو ایک پلانٹ ہے جس کو زیزی پلانٹ بولتے ہیں اگر آپ نرسی سے یہ پودھا لے کر آئیں تو یہ پودھا ایک پروپر انڈور پلانٹ ہے ائر پیوری فائر پلانٹ ہے اگر آپ اس کے چار یا پانچ پودھے اپنے گھر کے اندر کی سائیڈ پر جہاں پر چاہے کم روشنی رہے چاہے برائٹ لائٹ رہے وہاں پر بھی یہ ایک تو اچھے سے سروائیو کریں گے اور دوسرا آپ کے گھر کے اندر کی جتنی بھی ائر ہے اس کو بلکل پیوری فائی کر دیں گے جتنی بھی ہامفل گیسیز ہیں ٹاکسک گیسیز ہیں ان سبھی کو ریموو کر دیں گے تو یہ ایک بیسٹ آپشن ہے گھر کے اندر کی سائیڈ پر گروپ کرنے کے لیے دوسری جو خاص بات ہے اس پودھے کے بارے میں یہ بلکل کہہ سکتا ہوں کہ لو مینٹیننس ہے بلکل دھیرے دھیرے گروپ کرتا ہے بہت سلو گروئنگ پلانٹ ہے اس کو لو مینٹیننس تو کہا جاتا ہے کیونکہ اس پودھے کو ایک تو دیکھئے آپ کے پاس آج کل کے بیزی چیڈیول میں ٹائم بہت کم رہتا ہے پودھے کی کیل کرنے کا فرٹلائز کرنے کا یا پھر پانی دینے کا اس پودھے کو تینوں چیزیں بہت کم چاہیے ہوتی ہیں آپ اس کو منتھلی ایک بار بھی پانی دیں گے تو یہ پودھا بہت اچھے سے سروائیو کرے گا ریزن یہ رہتا ہے ایک قسم کا کہہ سکتا ہوں کہ یہ سکولنٹ پودھے کی طرح ہی ورک کرتا ہے دوسرا ان پودھوں کو فرٹلائزر بھی بہت کم چاہیے ہوتا ہے آپ ان پودھوں کو تین سے چار مہینے میں یا پھر چھ مہینے میں ایک بار بھی فرٹلائز کریں گے تو وہ ان پلانٹس کے لیے بہت سفیشنٹ رہے گا یہ جو پلانٹ ہے کہہ سکتا ہوں کی سال میں دو سے تین بار ہی گروت کرتا ہے اس سے یادہ یہ گروت نہیں کرتا بہت سلو گروئنگ ہے اس لیے اگر آپ اس کو چھوٹے بڑے کسی بھی طرح کے کنٹینر میں گرو کریں گے تو دیرے 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 کر کے یہ جو گروت کرتا رہے گا اور بہت لمبے سمیں میں اس کنٹینر کو فل کرے گا اس لیے آپ کو اس پودھے کو بار بار ریپورٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا اگر بات کروں اس پلانٹ کے نرسری کی پرائز کی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نرسری ٹو نرسری ایریا ٹو ایریا کس پرائز میں اور کس کہہ سکتا ہوں کی یہ جو پلانٹ ہے آپ کو کس طرح کی کنڈیشن میں ملے کتنی گروت میں ملے کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا پودھا ملے اس چیز پر جو ریٹس ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں موسٹی کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کے جو پودھے رہتے ہیں وہ ٹو ہنڈر کی رینج کے آس پاس آپ کو نرسز پر دکھائی دیں گے چلیے پہلے جلدی سے اس پلانٹ کو ریپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس پودھے کی ییلو لیوز ہونے کا ریزن یا پھر اس پلانٹ کے اوپر جو سپورٹس بنتے ہیں اس کی لیوز کے اوپر جو سپورٹس بنتے ہیں اس کا کیا ریزن رہتا ہے ریپورٹنگ کے لیے جو میں یہاں پر یوز کروں گا یہ ایک چینج کا کہہ سکتا ہوں کہ مٹی کا گملہ ہے ان پودھوں کے لیے اس طرح کے مٹی گملے بہت صحیح رہتے ہیں کیونکہ ان کو اوپر ووٹرنگ بلکل بھی پسند نہیں رہتی جیسے میں نے آپ کو پتایا آپ ان کو منتھلی ایک بار بھی پانی دیں گے تب بھی اچھے سے سروائیو کریں گے اس لیے ان پودھوں کو بلکل ویڈرینڈ سوائل چاہیے ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ مویسچر ہورڈنا کرے پانی دینے کے ساتھ کے ساتھ ہی ڈرین آؤٹ ہو جائے اس کے لیے جو میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں یہ ایک حصہ مٹی ہے ایک حصہ کھاد ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ سینڈ کا یوز کیجئے یا پھر اس طرح سے جو ہے وہ رائس ہسکا استعمال کر سکتے ہیں یہ پانی کو فٹا فٹ سے ڈرین آؤٹ کر دے گا یہ دیکھیں کچھ پوٹ سے نکالنے کے بعد اس طرح سے اس پلانٹ کی جو لک ہے وہ نکل کر آئی ہے اس کے نیچے بہت سی جو چھوٹی بڑی روٹس ہیں وہ ڈیویلپ کر چکی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کے نیچے رائزومز بنتے ہیں یہ اس کے پلانٹ کے رائزومز ہیں یہ دیکھیں اس سے اس کے جو گروت ہے وہ چلتی رہتی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ مویسچر سٹور رہتا ہے سبھی جو آپ فٹلائزر اس پودے کو دیں گے وہ اسی کے اندر جا کر سٹور ہو جائے گا اس لئے ان کو بہت زیادہ کوئی فٹلائزر کی ریکوئرمنٹ نہیں رہتی یہاں پر میں آپ سے کلیر کروں گا آپ چاہیں تو ان پلانٹس کی ریپورٹنگ جو ہے وہ ونٹر کے موسم میں آوائیڈ کیجئے آپ ان کی ریپورٹنگ فروری یا مارچ کے موسم میں کیجئے اگر بات کروں ان پلانٹس کے پروپگیشن کی تو ان پلانٹس کو دیکھیں اس طرح سے جو ان رائزومز کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے ان کو ایک سے آپ کئی پودوں میں اس طرح سے اگر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ایک سے کئی پودوں میں ملٹیپلائی ہو جائیں گے ان کو ڈیوائیڈ کر کے ان کی پروپگیشن کی جاتی ہے اگر ابھی بھی میں چاہوں تو ان پلانٹس کو سیپریٹ کر سکتا ہوں اور سیپریٹ سیپریٹ پروپورٹ میں جو ہے وہ گروہ بھی کر سکتا ہوں دوسرا ان کا جو پروسیزر رہتا ہے وہ ان کو کٹنگ سے یا لیف سے پروپگیٹ کی جاتا ہے ان کی کٹنگ کو لیف کو آپ اگر پانی میں لگا دیں گے تب بھی وہ پروپگیٹ ہو جائیں گے ان کی جو روٹس ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گی لیکن وہ پروسیس تھوڑا سلو رہتا ہے لگ بگ ایک مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے ان پلانٹس کو کٹنگ سے یا لیف سے گروہ کرنے میں ریپورٹنگ کرتے کے سمیے آپ ہمیشہ نوٹ کر لیجئے گر آپ کے پلانٹ میں کچھ اس طرح سے رائزمز جو ہیں وہ اگر پریس ہو رہے ہیں وہ گلنے لگے تو آپ سمجھے یہ کہ آپ کے پلانٹ میں روٹ روٹ ہوا ہے اسی سمیے آپ اس جو حصے کو ہے وہ کاٹ کر نکال دیجئے اور پلانٹ کو دوبارہ سے فردر جو ہے وہ پروپگیٹ کر لیجئے ان پلانٹس کی اچھی گروہت کے لیے آپ ان کے اوپر فنجی سائیڈ کا جو پانی ہے فنجی سائیڈ کا جیسے ساف فنجی سائیڈ آپ یوز کرتے ہیں تو ایک گرام پر لیٹر جو وہ پانی ہے وہ ان کے لیوز پر بھی سپری کرتے رہیے منتھلی ایک بار چاہے کیجئے اور دوسرا ان کی روٹس میں بھی دیتے رہیے اس سے ان پودوں کی جو گروہت ہے جو ان کے جو کہہ سکتا ہوں کی رائزومز کے جو گلنے کا یا سڑنے کا جو ریزن رہتا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا جو کمنٹس آتے ہیں ہمارے جو پودوں کی لیوز ہیں وہ کچھ ییلو رہتی ہیں اس کا ریزن یہی رہتا ہے اگر آپ کے پودے کی روٹس جو ہیں وہ گلنے لگیں گی وہ سڑنے لگیں گی تو آپ کے پودے کی جو لیوز ہیں وہ ییلو ہونے لگیں گی دوسرا جو سپورٹس کا ریزن رہتا ہے اگر آپ کے پودے کی پتیوں پر زیادہ پانی کرنے لگے گا تو ان کے اوپر فنگس کریئٹ ہوگا اس کے لیے بھی آپ جو ہے وہ فنجی سائیڈ سپریے کیجئے اس سے جو بلکل یہ پلانٹس بہت ہیلڈی سے بہت اچھے سے گروت کریں گے یہ دیکھیں ہمارا جو پلانٹ ہے اب بلکل لگ کر ریڈی ہے پہلی بار اس کو جو میں پانی دوں گا وہ بہت کم کوانٹیٹی میں دوں گا پانی کے اندر میں نے آلریڈی جو فنجی سائیڈ ہے وہ ڈال لیا ہے وہ ڈیزولف کر لیا ہے تو تاکہ اس کی روٹس اچھے سے سٹیبل ہو سکے بس اتنا ہی پانی دوں گا جو اس کی جڑوں تک پہنچ جائے بہت آور وارٹرنگ میں اس کے اندر نہیں کروں گا اور پھر اس کو لگ بھگ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مہینے تک بس میں میں اسی طرح سے چھوڑ دوں گا تاکہ یہ اپنی ایزلی جو ہے وہ گروت کر پائے تو بس دوستو یہی اس پلانٹ کی پوری جانکاری تھی پوری کیر تھی اور ریپورٹنگ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوپ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ اچھے لگی ہوگی اسی طرح کی اور انفورمیٹیو ویڈیوز میں جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ملتے ہیں پھر کس دن کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہیپی گارڈنگ ٹیک کیر